مکتولین کے لواحکین نے جائیٹی کو بیان ریکارڈ کروا دیا بیریسٹر اعتشام کہتے ہیں سی ٹی ڈی مکتولین پر درچ ایف آئی آر خارج کرے شہ الکاروں کے علاوہ دیگر ملزمان کی بھی نشاندہ ہی کی جائے اگر انصافت نہ ملا تو عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائیں گے زشان سے متعلق جو ثبوت ہیں ہمیں بھی دکھائے جائیں سانحہ ساہیوال تحقیقات کا سلسلہ جاری گرفتار سی ٹی ڈی اہلکاروں کا فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ لیا گیا جائیٹی کے او موصول ہونے والی ویڈیوز کا اہلکاروں کے ساتھ مواصنہ کیا گیا موبائل فوٹیجز میں موجود افراد کی نشاندہ ہی اور تصدیق ہو سکے گی فرنزک سائنس اجنسی ٹیسٹ کی ریپورٹ آئندہ چند روز میں جائیٹی کو فراہم کریں گی ہائی کوٹ کی سانحہ ساہیوال پر جیوڈیشل انکوائری کی پیشکش چیف جسٹس ہائی کوٹ نے جیوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواستوں کی سماعت کے دوران لوہی کین کو پیشکش کی خلیل کے بھائی جلیل کی عدالتی پیشکش پر محلت دینے کی استعداد منظور عدالت کا عینی شاہدین کو طلب کر کے بیارات ریکارڈ کرنے کا حکم وفاقی حکومت جیوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق آگاہ کرے عدالت جی آئیٹی سربراہ کو چودہ فروری کو پیش ہونے کا حکم نواز شریف کا اصرار میڈیکل بورٹ کا اقرار سخت سیکیورٹی میں سروسیز ہسپتال سے کوٹ لگپا جیل منتقل سابق وزیراعظم نے پی آئی سی منتقل ہونے سے انکار کیا آج ہسپتال میں چھٹے روز جیل جانے کا اصرار کیا نواز شریف کے دل کے ٹیسٹ نہ ہو سکے وزیراعظم نے کابینہ کا اجلاس آج بلالیا نیا بلدیاتی نظام ہاؤزنگ منصوبہ پی کل آئی ایکٹ کی منظوری پر غور ہوگا پروینشل موٹر ویکل بل ریڈ زون بل بھی اجنڈے میں شامل مشرقی بائی پاس کی زمین سے متعلق بھی اہم فیصلہ متوقع اور گلی محلوں میں پتنگ فروشوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں پتنگ فروشوں نے نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا منچلوں کے لیے آن لائن پتنگ خریداری کی آفر مہنگی تریم پرچیاں بی شاپنگ ایپ پر موجود سائبر کرائم آن لائن شاپنگ ایپ پر پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائی کرنے میں مصروف